محمد بن قاسم کے بارے محمد بن قاسم کے موت کو لے کر ایک عجیب و غریب سی کہانیاں کتابوں میں پڑھنے کو ملیں جو تسلی نہیں ہوئی تو اس لیے میں نے بہت ساری کتابوں کو دیکھا کہ اس کی اصل جو ہے which makes more sense ان تمام کہانیوں میں زیادہ sense کس بات میں معلوم ہوتی ہے بہت ساری کتابیں ہیں چچنامہ ہے تاریخ فرشتہ ہے مختلف کتابیں ہیں جس میں آتا ہے کہ محمد بن قاسم اپنے فتوحات کے سلسلے میں فتح کرتے ہوئے وہ ملتان پہنچ گیا اور پھر اس زمانے میں اس نے راجہ داہر کی بیٹیاں جو ہیں اس کو آگے اس نے بادشاہ کے پاس بھیج دیا اس کے کچھ نام وغیرہ بھی آتے ہیں تفصیل سے بتاؤں گا میں آپ کو یہ روایت کدھر سے آتی ہے کون بیان کرتا ہے پھر آگے خلاصتاً یہ ہے کہ وہ پھر بادشاہ جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ محمد بن قاسم کو مار دیا جائے تو ایک اس طرح کی کہانی پیش کی جاتی ہے کہ گویا محمد بن قاسم جو ہے وہ اس کو عورتوں کا شوق تھا بادشاہ کو بھی عورتوں کا شوق تھا اور عورتوں نے کہانی اس طرح کی بنائی کہ بھئی محمد بن قاسم تو بڑا رنگیلا قسم کا آدمی ہے اور پھر بادشاہ نے جب اس کو کہا کہ بھئی اس کو مار دو تو پھر اس کے بعد ان عورتوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تو اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے اس نے تو ہمیں بہنوں کی طرح رکھا تھا اور وہ ایک بڑی ایک عجیب و غریب سی کہانیاں جو ہیں زمن میں سامنے آتی ہیں تو اب اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ان کہانیوں کے پیچھے حقیقت بھی ہے یا یہ صفحانیاں ہیں کیونکہ دیکھیں نا محمد بن قاسم نے دیبل کا تمام ملک یہ تقسیم کرتے ہوئے وہ ملتان بھی پہنچ گیا تھا راجہ داہر کے قبضے میں وہ علاقہ بھی تھا اس نے اس شہر کو بھی فتح کر لیا محمد بن قاسم نے ملتان کو پایا تخت بنایا اور یہاں کے اندر جو ہے اپنی حکومت قائم کی تو اب اس کے بعد جو ہے حجاج بن یوسف کے ہاں اس نے دونوں بیٹیاں بھیجوا دیں بادشاہ کی داہر کی وہ آگے جو ہے خلیفہ کے پاس دمشق روانہ کر دی گئی یہ کہانی آتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ لڑکیاں خلیفہ کے بحل میں رہنے لگیں ایک عرصے کے بعد خلیفہ کو ان کا خیال آیا اس نے لڑکیوں کو بلایا اور خلیفہ کے پوچھنے پر ان لڑکیوں نے اپنے نام بتائے ایک کا نام سرلا دیوی تھا اور اس کی چھوٹی بہن تھی اس کا نام پرمل دیوی تھا سرلا دیوی جو ہے یہ ولید کو بہت پسند آگئی اور جو ہے اس نے اپنے محل میں داخل کرنے کا ایسے ارادہ کر لی تو سرلا کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے محل میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوں کیونکہ محمد بن قاسم میرے ساتھ تین راتیں گزار چکا ہے کیا مسلمانوں کے ہاں یہی رواج ہے کہ پہلے ملازم ہاتھ صاف کرتا ہے پھر بعد میں خلیفہ تو یہ سن کر خلیفہ کو بہت غصہ آیا اس نے اسی وقت فرمان جاری کیا کہ ابھی محمد بن قاسم جہاں کہیں ہوں فوراں پکڑ کے گائے کی کھال میں بند کر کے لائے جائے محمد بن قاسم کو یہ فرمان ملا تو چارے نہ چارے بیچارہ مجبوراں نے آ گیا کھال میں اسے رکھ کے لائے گیا آدمیوں نے اسے بند رکھا صندوق میں بند رکھا بارال یعنی بچوں کو سنانے کے لیے تو بچے بڑے میسمرائز ہوں گے گائی کی کھال میں اور پھر صندوق میں بچے یہ نہیں کنسلر کر رہے ہوتے ہیں کہ سندھ کہاں شام کہاں صندوق میں تو بندہ نہ مر جائے اتنی دیر تو بہرحال وہ کہتے ہیں جی محمد بن قاسم یونی دمشق پہنچ گیا اور وہ صندوق میں بند مرہ ہوا ملا اور پھر سرلا دیوی کو جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ بھئی بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں ایسی سزا دیتا ہوں اور اس نے کہا کہ نہیں آپ نے یہ کام صحیح نہیں کیا ہم آپ نے بغیر تحقیق کے سارا کام کر لیا آپ کو عقل استعمال کرنی چاہیے تھی یعنی وہ بادشاہ جو اتنی بڑی حکومت کو سمال رہا ہے اس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ بغیر تحقیق کے کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے اور آپ نے محمد بن قاسم کے ساتھ جو صلوق کیا وہ بالکل ایسا تھا اس نے تو ہمیں بہنوں کی طرح رکھا تھا اور ہم تو بس اس سے انتقام لینا چاہتے تھے اور وہ ہم نے انتقام لے لیا اور یہ اس کلمات سن کے بادشاہ بڑا جو ہے وہ شرمندہ ہوا اور اس طرح ایک کہانی جو ہے وہ عموماً کتابوں میں لائی جاتی ہے مورخین لکھتے بھی ہیں اس کو شیر بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کی زبانوں پر بھی ہے تو چچ نامے میں بھی یہ روایت آتی ہے اور اسی طرح میں نے آپ سے کہا نا تاریخ فرشتہ میں بھی اور کئی کتابوں میں بھی آتی ہے اور محمد بن علی عبد الحسن حمدانی یہ اسے روایت کرتا ہے کہ جب راجہ داہر قتل ہو گیا تو محمد بن قاسم نے اس کی لڑکیوں کو اپنے محل میں قید کر دیا اور اپنے حبشی غلاموں کے ہاتھوں نے حاکم کے پاس پہنچا دی اب اس کے اندر تاریخ فرشتہ میں جو نام آتا ہے وہ تو ولید کا نام آتا ہے اور ولید کا جو دور حکومت ہے نا یہ ولید بن عبد الملک کی بات کر رہا ہوں جو عبد الملک ابن مروان کا بیٹا ہے کیونکہ دیکھیں نا یزید کے بعد معاویہ ثانی وہ چند مہینے بیٹھے اس نے پھر پایہ تخت کو خیر بات کیا تو پھر وہ یہ زمانہ تھا کہ مروان تخت پر بیٹھا مروان کے مرنے کے بعد عبد الملک ابن مروان تخت پر بیٹھا پھر اس کے بعد اس کے بیٹوں کا سلسلہ شروع ہوا تو عبد الملک ابن مروان کے بعد ولید بن عبد الملک بیٹھا پھر اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک بیٹھا تو ولید کا جو دور حکومت تھا ولید بن عبد الملک کا وہ تو دس سال پر تھا اور عبد الملک ابن مروان جو اس کا باپ تھا وہ بیس سال تخت پر بیٹھا لیکن اس کا جو بھائی تھا نا سلیمان بن عبد الملک یہ دو سال ہی بیٹھا تخت پر اور اس کا دور بھی بڑا اچھا نہیں تھا اس زمانے میں انہوں نے بیزنٹین میں جو رومنس تھے ان کے خلاف ایک زبردست جنگ ہوئی تھی اور اس میں شکست ہوئی تھی انہیں اور بڑا سچٹ بیک تھا ان کے لیے اور اینیوے جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس وقت اس کے بچے بہت کم عمر تھے تو اس زمانے میں اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو پر بٹھایا آپ کا بھی جو ہے وہ دورانیاں بڑا قلیل ہے تین سال مشکل سے اور آپ کو زہر دیا گیا کیونکہ آپ کی جو اخدامات تھے اس سے آپ کے قریبی لوگ متفق نہیں تھے خاندان والے تو بارال اس کے بعد پھر ایک دفعہ عبد الملک ابن مروان کی اولاد میں پھر یزید ثانی بیٹھا اس نے بھی کوئی چار سال کے قریب رول کیا اور اس کے بعد جو ہے حشام بن عبد الملک بیٹھا اس نے پھر کافی عرصہ انیس سال کے قریب رول کیا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی آپ کو دے رہا ہوں ساتھ ساتھ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ فرشتہ میں تو ولید کا ذکر ہے کہ ولید کے دور حکومت میں محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ پر قابض ہو اور محمد بن قاسم جو ہے وہ اسی زمانے میں بڑھتا بھی رہا اور ملتان تک پہنچ گیا تو بہرحال جب ولید کا انتقال ہوا تو اس وقت پھر سلیمان تخت پر بیٹھا تو یہ آپ کو ایک بیک گراؤن دینا بڑا ضروری ہے تو اچھا تو فرشتے میں تاریخ فرشتہ میں تو ولید کا ذکر ہے کہ ولید نے انہیں منگوایا ان لڑکیوں کو ٹھیک ہے اچھا اب آ جائیں چچنامے کی طرف چچنامے میں ولید کا ذکر نہیں بلکہ سلیمان بن عبد الملک کا ذکر ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس جو ہے ان لڑکیوں کو بھجوایا گیا جب خلیفہ نے انہیں اپنے حرم میں بلائے تو راجہ داہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں کہ محمد بن قاسم نے پہلے استعمال کر لیا اس بات پر وہ بہت ناراض وار حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے واپس لائے جائے محمد بن قاسم کو خط ملا اس کے حکم پر عمل کیا گیا تاہم بیل کی کھال میں دم گھٹنے سے وہ راستے میں مر گیا اور بعد میں خلیفہ کو راجہ داہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا تو جھوٹ معلوم ہونے کے بعد اسے بڑا اس کا ملال رہا اور اپنے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لیا اب یہ روایت کس حد تک درست ہے اس میں جو جھول آتے ہیں نا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے غور طلب ہیں اس لیے کہ بھئی کہیں ولید بن عبد الملک کا ذکر ہے کہیں سلیمان بن عبد الملک کا ذکر ہے اچھا جہاں تک سلیمان بن عبد الملک کا تعلق ہے تو حجاج سے تو اس کے تعلقات ویسی خراب تھے تو حجاج اسے کیسے بھیجوا دیتا اور اس نے قبول بھی کر لیا اور اتنے عرصے تک ان لڑکیوں کے پاس کوئی گیا بھی نہیں بڑے تضاد ہیں اس میں بھئی بحمد بن قاسم نے جب دیبل فتح کیا اس میں اور جب ملتان فتح کیا اس میں تو کئی سال کا فرق ہے اچھا اور محمد بن قاسم اتنے سالوں تک یہ راجہ داہر کی بیٹیوں کو تین سال وہیں رکھے رکھا اس نے وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جو واقعہ چچنامے میں یا دیگر کتابوں میں بتائے جاتے ہیں اس سے تجھے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دیبل فتح ہوا اور وہاں رانیوں کو بھیج دیا اچھا حجاج بن یوسف سے تو خطو کتابت بہت جلدی آ جاتی تھی تو رانیوں کو دمشق پہنچتے پہنچتے تین سال کیسے لگ گئے بھائی اتنا تو ٹائم نہیں لگتا امریکہ تو نہیں بھیج رہا تھا وہ امریکہ میں بھی تین سال جسے پہلے عرصے میں پہنچ جاتا اگر امریکہ بھی بھیج رہا تھا تو اس لیے پھر دیکھنا پڑے گا کہ چچنامے کے مطابق محمد ابن علی ابو حسن حمدانی جو کہتے ہیں کہ راجہ داہر مارا گیا جس کی دو بیٹیوں کو ان کے محل میں قید کر دیا گیا اور محمد بن قاسم نے اپنے حبشی غلاموں کی حفاظت میں بغداد بھیجوا دیا اسی کتاب چچنامے میں ہمیں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ محمد بن قاسم فتوحات کرتا کرتا آودھا فر کے اندر ہارائی چندر کے خلاف اپنی فوجوں کو اس نے تھکا دیا اور پھر کہا کہ آج ہم اس بدبخت کافر کا قلع قمع کرنے آئے ہیں اور اس ہی سے تھوڑا سا آگے ہم یہ بھی اس کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اگلے دن تخت حکومت سے ایک اونٹ سوار فرمان لے کر آتا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کے وہ فرمان تب موصول ہوئے جب ملتان کی فتح کے بعد جب وہ اس مقام پر پہنچ گیا تھا اور حملوں پر غور کر رہا تھا تو اب چچنامے کا جو کاتب ہے وہ کہتا ہے کہ ملعون داہر غروب آفتاب کے وقت قلع راور میں دس رمضان میں سیون ہنڈرڈ ان ٹویل ہجری میں مارا گیا سیون ہنڈرڈ ان ٹویل ایسوی نائنٹی تھری ہجری میں بروز جمعیرات مارا گیا تاریخ ذہن میں رکھئے گا نائنٹی تھری ہجری ٹھیک ہے محمد بن قاسم آود ہافر میں پہنچتا ہے فرمان اسے ملتا ہے بادشاہ کا اور نائنٹی سکس ہجری چل رہی ہے تین سال پہلے راجہ داہر مارا جا چکا ہے تو یہ ٹائم فرم کچھ مل نہیں رہا تو تین سال کو یوں بتایا جا رہا ہے جیسے چند مہینے ہو اچھا سال کے جو سزا کے عمل درامت میں جو کئی سالوں پر پھیلی ہوئی ایک تاخیر سی نظر آتی ہے بہت سے خطوط محمد بن قاسم اور حجاج کے درمیان بھیجے گئے موصول ہوئے بارال محمد بن حسن حمدانی محمد بن قاسم پر الزام آید کرتے ہیں کہ راجہ داہر کی موت کے بعد اس کی بیٹیوں کو قائد کیا گیا اور بعد میں خلیفہ کی طرح بھیجا گیا تو وہ یقیناً زیادہ سے زیادہ دو ماہ کے عرصے میں دارالحکومت پہنچ گئے ہوں گی اور پھر یہ بات کہ خلیفہ نے انہیں اپنے بستر پر بلایا اور کچھ دن کے بعد یہ خبر ملی کہ محمد بن قاسم نے انہیں خلیفہ کے باز بھیجنے سے پہلے اپنے سادھ رکھا اور محمد بن قاسم کے لیے سزائے موت کے فرمان جاری کیے تو یہ فرمان زیادہ سے زیادہ چھے ماہ کے اندر ہی اندر محمد بن قاسم کو مل جانے چاہیے تھے نہ کہ راجہ داہر کی موت کے تین سال کے بعد کیونکہ بیٹیاں تو تب ہی وگڑے گئیں تھیں تو کئی سال کے بعد یہ جو تاریخیں ہیں نا یہ کچھ آپس میں سمجھ میں نہیں آتی تو اس لیے مجبوراً دیکھنا پڑے گا کہ اس واقعے کے پھر ایک سے زائد طریقے سے بھی بیان ہونا چاہیے کیونکہ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اسی چچنامے میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے برہمنباد کے لوگوں کی بد مندر کے تعمیر کروائے جانے کی درخواست حجاج کو بھیج دی تھی اور اس کا جواب کچھ ہی دن میں موصول ہو گیا تھا نہ کہ مہینوں یا سالوں کے بعد کہ سب نکات اس کہانی پر صرف پردہ ہٹانے کے لیے کافی اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جو دلیل ہیں اس بات کی رد میں اچھا تاریخ سندھ کے مصنف ہیں اعجاز الحق قدوسی انہوں نے بھی لکھا اس طرح کہ محمد بن قاسم کو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے حکم سے کچھے چمڑے میں بند کر کے لے جایا گیا یہ جو تباہم واقعہ ہے یہ ایک منگھڑت قصہ ہے عرب مورخین نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہندوستان میں یہ بات پائی جاتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کانسپریسی تھیوری کے تحت یا اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری لڑکیوں نے تمہارے فاتحین سے بدلہ لیا ہے اور تمہارے فاتحین تو بس عورتوں کے پیچھے پاگل تھے ان کے بادشاہ بھی ایسی تھے ان کو شوق ہے نا اس طرح کی گھڑنٹو کہانیاں بنانے کا آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کہانیاں منظر عام پر آتی ہیں میرا بھارت مہان چائے ہار بھی گئے ہوں تو میرا بھارت مہان ایسے تھوڑی چلتا ہے تاریخ ایسے تھوڑی ہوتی ہے بارال تو تاریخ سندھ میں اجاز الحق دوسی صاحب نے بھی اس پر یہ ہی کہا ہے کہ یہ من گھڑت واقعہ معلوم ہوتا ہے اب آتے ہیں پرانے مورخین کی کچھ اور کتب بھی دیکھ لیتے ہیں مشہور مسلمان مورخ ہے آپ نے ان کا نام سنا ہوگا البلازری احمد بن یحیٰ بن جابر البلازری انہوں نے مسلمانوں کے ابتدائی دور کی تاریخ لکھی ہے البلازری نے کتاب لکھی ہے آپ کو شاید پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں بتایا فتح البلدان کے نام سے اس کا انگلیش میں بھی ترجمہ ہوا ہے ایک ٹرانسلیٹر ہیں جو فلپ کے ہیٹی انہوں نے دی اوریجن آف دی اسلامک سٹیٹ کے نام سے اس کا ترجمہ کیا ہے تو بلازری کے مطابق جب عبد الملک ابن مروان اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک ابن مروان یہ مر گیا تو اس وقت اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک ابن مروان یہ تخت پر بیٹھا ہے تو حجاج کو تو یہ سخت نہ پسند کرتا تھا نفرت کرتا تھا حجاج سے تو اس نے حکومت سمالتے ہی حجاج کے رشتہ داروں اور جن جن کو حجاج پسند کرتا تھا ان کو قید کروا دیا اب کیونکہ محمد بن قاسم بھی حجاج سے جڑا ہوا تھا ایک تو حجاج نے بھیجا تھا اس کو حجاج ہی کے ماتحد بھی تھا سات اس کا داماد بھی تھا اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا شاید بھانجا تھا یا بھتی جاتا تو رشتداری بھی تھی تو چنانچہ سلیمان نے یزید بن عبی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان گرفتاری کا پتا چلا تو ان نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اس کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے لیکن محمد بن قاسم خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا یہ ان کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ان کی امداد کے لیے تو سندھ میں لوگ موجود ہی تھے بارال یہ جو نیا گورنر آیا تھا اس نے گورنری سمالی اور یہ یزید بن ابی کپشا جو ہے اور پھر یہ جو ہے محمد بن قاسم جو ہے یہ گرفتار کیے گئے تمشق بیج دیئے گئے اچھا سلمان نے انہیں واسد کے قید خانے میں قید کروا دیا اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب سلمان نے محمد بن قاسم کے قتل کے حکامات جاری کیے تو یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو بتا چاہیے تو وہ تو بڑے گھبر آئے انہوں نے کہا کہ ایک معصوم آدمی جو فاتح ہے ایک نیک سیرت آدمی ہے نیک آدمی ہے ہماری حکومت کے لیے اسلام کے لیے اس نے اقدامات کی ہیں اس پر میں پھر کبھی ڈسکس کرتا ہوں کہ محمد بن قاسم سندھ کیوں گئے تھے اور ایسی کیا وجوہات پیش آئی تھی اس پر بھی بڑی تفصیل سے پھر بات کریں گے وہ بڑی کنفلیکٹ سی سٹوریز ہیں اس میں بھی کچھ سٹوریز ہیں اور کچھ ریالٹی ہے بہرحال اس پر پھر کبھی بات کریں گے تو اینیوے جب انہیں پتا چلا خبر ہوئی تو آپ نے سلیمان بن عبد الملک جو ہے ان کو اپروچ کیا اور اس کے دربار پہ پہنچے اور سلیمان سے کہا کہ بھئی یہ تو تم ظلم کرتے ہو بیدے کو حجاج کی گناہوں کی سزا اس بے قصور کو کیوں دیتے ہو اور وہ بھی ایک ایسا آدمی جس نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے اور سندھ کی سرزمین میں ملتان تک فتوحات کرتے ہوئے پہنچ گیا ہے تو بارال لمبی چوڑی کانورسیشن کے بعد وہ سلیمان بن عبد الملک کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گیا ان کی بڑی عزت بھی کرتا تھا بادشاہ جو ہے تو اس نے جو ہے فورن قتل کے حکامات کی واپسی کا خط لکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے کر گیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب یہ خط لے کر واسد کے قید خانے کی طرف روانہ ہوئے تو جلدی میں آپ جلدی جلدی وہاں پہنچے لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا جب وہ واسد کے قید خانے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ ایک جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں تو معلوم کرنے پر پتہ جلا کہ فاتح سندھ کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ اسی کا جنازہ ہے تو اس عظیم شخصیت کی شہادت پر آپ کو بہت دکھا اور آپ کافی دیر تک روتے رہے تو یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور وہ اور تمہاری بات بڑی گھڑنتو سی معلوم ہوتی ہے کہ وہی ہے نا کہ تانہ بانہ بن کر ایک سازش کے طور پر مسلمانوں کا یوں امیج پیش کیا جائے اور پھر ساتھ ساتھ وہ لوگ جو واقعاتا بعض شخصیات سے بغض رکھتے ہیں وہ بھی اسے ہوا دیتے ہیں تو ریسرچ کرنے پر تحقیق کرنے پر مجھے بلازری کی تحقیق جو ہے وہ زیادہ ثواب صحیح نظر آئی وجہ اس کے کہ باقی تاریخی تحقیقات کے مقابلے میں کیونکہ ان میں ڈیٹس جو ہیں وہ کوئنسائیڈ نہیں کرتی ناموں میں بھی کوئنسائیڈ نہیں ہوتا معاملہ کمیونکیشن گیپس کہیں کمیونکیشن اگدم ہو رہی ہے کہیں کمیونکیشن سالوں میں نہیں ہوتی تو it's very strange بارال محمد بن قاسم کے معاملے میں یہ چند ایک معلومات ایک طالب علمانہ طور پر جو میں نے تحقیق کی وہ آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے انشاءاللہ پھر اس پر بھی بات کریں گے کہ محمد بن قاسم کا اہل سندھ کے ساتھ کیا سلوک تھا پھر اس پر بھی بات کریں گے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ کیا ازباب تھے جس کی وجہ سے سندھ آیا تو آپ کو ذرا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ بھی میں نے آپ کو دے دیا اور پھر انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ جو سندھ کا علاقہ ہے یا ہندھ کا علاقہ ہے اس میں اسلام سے اس کا ایک رشتہ کس زمانے سے استوار رہا اور مسلمان کب تک کب سے آتے جاتے رہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے کے ہندوستان کی ایک سیریز بھی آپ کو دی جس میں تابعین تک آیا ہوں اور میں کئی ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں اس سیریز کو پھر کبھی انشاءاللہ مزید آکے لے کہ چلیں گے بہت اوورویلمنگ ہو رہی تھی وہ سیریز بھی اس میں کافی ساری معلومات تھیں جو میں نے آپ کو دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہندوستان کیسا تھا اور خلفاء راشدین کے زمانے میں ہندوستان کیسا تھا تو کافی ساری معلومات دی پھر کون سے صحابہ تھے جو ہندوستان آئے ان کے بھی نام دیئے میں نے آپ کو کون سے تابعین تھے جو ہندوستان ان کی بھی فیرز دی شاید تابعین کی بھی دی ہوگی تو پھر انشاءاللہ کام بہت ہیں جو ہے کرنے والے لیکن یہی ہے کہ کسی باب میں مسروفیت کی وجہ سے زیادہ کام نہیں ہو پاتا کسی باب میں مسروفیت کی وجہ سے کام ہوتا ہے کبھی کبھی متعلنے میں تحقیقات میں کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں آپ سے شیئر کروں اس لیے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں بہت ساری باتیں شیئر نہیں بھی کرتا اینیوے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں